لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حلم کو تمہیں آپ کے سامنے کئی واقعات کی صورت میں بیان کر چکا ہوں آج ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبی ابن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ چلو کسی کو اپنا ہم سالس یا حکم مقرر کر لیتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ چلو کسی کو اپنے درمیان سالس یعنی میڈیئٹر مقرر کر لیتے ہیں حضرت عبی ابن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات قبول کرتے ہوئے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور میڈیئٹر بطور سالس برانہ تجویز کیا چنانچہ یہ دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آگئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنا ایک فیصلہ کروانے آئے ہیں حالانکہ دوسرے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے فیصلے کروانے آتے تھے جب وہ دونوں ان کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے اپنا فرش جو ہے وہ کشادہ کیا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ یا امیر المومنین آپ یہاں بیٹھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تو اپنے فراش پر بٹھاتے ہیں اور حضرت عبی بن قعب کو سامنے بٹھاتے ہیں تو بڑی حیران ہوئے اور بڑے متغیر چہرے سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگے اور کہا تم نے اپنے فیصلے میں پہلا ظلم تو یہ کیا کہ مجھے اپنے فریق کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے مجھے تم نے اور زیادہ عزت سے بٹھایا حالانکہ عدالتی نظام کے مطابق دونوں فریق جو ہیں وہ ایک ہی مقام پر بیٹھتے ہیں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ ہر حضرت زید ابن سابد رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ گئے حضرت عبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بات کا دعویٰ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا انکار کیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے پر امید ہو کر حضرت عبی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا آپ امیر المؤمنین کو بھی قسم دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ قسم اٹھائیں کم از کم ان کا خیال کریں ان کے مرتبے کا خیال کریں ان کو کم سے کم قسم سے تو بری کر دیں اور میں ان کے سوا اور کسی کے لیے آپ سے یہ درخواست نہیں کرتا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے آپ کہیں گے کہ قسم اٹھوائیں اب یہ دونوں اس بات میں لگے ہوئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حضرت زید بن ثابت اور عبیب نے قعب رضی اللہ تعالی عنہم پر سبقت لے جاتے ہوئے فوراً قسم کھالی اور پھر دوبارہ قسم کھائی کہ بھئی میں قانون سے بالاتر نہیں ہوں امیر المومنین ہوں تو کیا ہوا قانون تو سب کے لیے ایک سا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہم کو اس فیصلے کا ادراک نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اور عام مسلمان برابر ہو گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کے لیے یہ فیصلہ کتنا آسان کر دیا کہ ایک عام مسلمان کی طرح ایک عام انسان کی طرح قسم کھائی اور امت کو آنے والے لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے کتنا خوبصورت سبق پڑھایا کہ تم کسی منصب پر ہو جہاں پر بات ہو عدلیہ کی اور جہاں پر بات ہو نظام کی جہاں پر بات ہو حکم کی فیصلے کی تو قانون کی آنکھ میں سب برابر ہیں اللہ اور اس کے رسول کا قانون سب پر ایک سال آگو ہوتا ہے اس روایت کو السنن القبرہ کی جلد نمبر دس صفحہ نمبر ایک سو چھتیز یعنی ہنڈرڈن تھرٹی سکس پر روایت کیا گیا ہے علاوہ عزی اس کو کنزل عمال میں جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر فائف ہنڈرڈن نائنٹی فائف پر اور حدیث کا نمبر بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں